سرکاری ٹھیکیں کس کو ملے کیوں ملے کس نے دیئے سرکاری ٹھیکوں میں مبینہ مداخلت کی شکایات پر تحقیقات کا فیصلہ ہسپتالوں میں تعمیر و مرمت پارکنگ اور کنٹریکٹرز کے ٹھیکوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی تجویز وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے سرکاری ہسپتالوں سے متعلق تحقیقاتی ادارے سے ابتدائی ریپورٹ مانگ لی ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا امکان پنجاب کے عوام تک سستی اور میاری اشیاء کی فرہمی کا عظم وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا زکیرہ اندوزی منافع خوری کے خلاف پنجاب انفورسمنٹ آثورٹی بنانے کا فیصلہ آثورٹی کے قیام کا مقصد شہریوں کو سرکاری نرخوں میں اشیاء کی فرہمی یقینی بنانا ہے آثورٹی کھانے پینے کی اشیاء کا میار چیک کرے کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بھی نگرانی کرے کی صبح بھر میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے چھاپیں مارے گئے جرمانوں کا بھی اکتیار ہوگا عید پر صفائی کا جو میار قائم کیا گیا اسے ہر صورت قائم رکھنا ہوگا ہر ڈسٹرکٹ میں عید کی طرح مونٹرنگ کے لیے مستقل کنٹرول روم ہونا چاہیے محرم الحرام فلڈ اور ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیش کی انتظامات کیے جائیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا اجلاس میں اظہار خیال عید العزا اور دیگر انتظامی امور کے حوالے سے مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا مریم نواز نے بہترین کارکردگی پر ڈپٹی کمیشنر اور ان کی ٹیموں کے کردار کو سراحت لیا مریم نواز شیف صاحبہ کے حکومت میں اسی طرح ایک اور نیا ریکارڈ جو پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی کسی نے سنا نہ دیکھا وہ تھا کرائیوں میں کمی نہ صرف کمی بلکہ زائد کرائے لوگ کو واپس کرنے پنجاب حکومت نے کورا اٹھانے کا ریکارڈ قائم کر دیا مسافروں سے وصول کیا جانے والا زائد کرائے بھی واپس کیا کیا صوبے کے مجموعی کرسوں میں 23 عرب روپے کی کمی ہوئی مریم نواز کے حلف اٹھانے سے پہلے 178 عرب روپے کرس تھا مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنے ابھی سو دن بھی نہیں ہوئے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف کل ملک گیر احتجاج کا اعلان حافظ نیمل رحمان بولے حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک تباہ ہو کیا ہے آئی ایم ایف کے بنائے ہوئے بچٹ کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو ٹیکس دے رہا ہے ان پر مسید بوچ ڈالا جا رہا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے وہ مرات لیتے ہیں بڑے چاگیردار ٹیکس کیوں نہیں دیتے پنجاب حکومت کا لہور شہر میں مزید تین سو بزیں چلانے کا اعلان صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر بولے شہر میں اب ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ای بائیک کا مرسوبہ جلد مکمل ہوگا ہم باتیں کرنے کے بجائے عملی کام کر کے دکھائیں گے عوام سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس وزیر خزارہ مجتبہ شجال رحمان کا پی ٹی آئے پر لفزی وار بولے ہم انہیں انہیں جیل میں نہیں ڈالا یہ بلکہ اپنی نومے کی کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں ہے اس اسمبلی فلور پر نون میمبرز نے میمبرز کو مارا پرویز ہلائی نے لوگوں کو مار پڑھوا ہی ہم پر چھوٹے مقتنے ہوئے مگر ان کی طرح روئے نہیں ہمارا ان پر چھوٹی ایف آئی آر درج کروانے کا کوئی راتہ نہیں وزیر تامیرات و مواصلات و قانون ملک سحیب احمد برت اور وزیر بلدیات شان رفیقی زیر صدارت لیجسلیٹیو نچکاری کمیٹی برائے کابینہ کا اجلاس کابینہ کمیٹی کو بھیجے گئے دس ایجنڈوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران نے بریفنگ دی پنجاب پریکورمنٹ رولز دو ہزار چودہ میں ترمیم پنجاب ایکسپلوسف رولز دو ہزار چوبیس کا جائزہ لیا گیا سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کو بھردی کرنے کے رولز نیشنل ہائیوئی، ٹرافیک پولیس، موٹر بے پولیس اور پنجاب ٹرانسپورٹ آثورٹی کو پبلک گاریوں کی فٹنس چیکنگ کے اختیار کا جائزہ منظوری دید وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کہتے ہیں گوگل فور ایڈوکیشن کی پاکستان آمد ڈیجیٹل لٹریسی کے اضافے کے لیے اہم حیثیت کے حامل ہیں گوگل فور ایڈوکیشن کے ساتھ مل کر صبح میں ڈیجیٹل انقلاب لا رہے ہیں ہر شہری کو ڈیجیٹل شہری بنائیں گے پہلے مرحلے میں پچاس ہزار استاسہ اور تین لاکھ قلبہ کو گوگل سرٹیفائیڈ کورسز کروائیں گے واسا کے نادہ ہندہ بل سارفین کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی شہر میں واسا کے کنیکشنز ہولڈرز نے کئی دہائیوں سے پانی کا بل ہی ادا نہیں کیا اقبال ٹاؤن میں 38.3 راوی ٹاؤن میں 28.8 فیصد سارفین بل ادا کر رہے ہیں گنچ بکش سرکل میں 38.2 گلبرگ ٹاؤن میں 36.9 فیصد سارفین بل ادا کر رہے ہیں واہگا ٹاؤن میں 30 فیصد جملی ٹاؤن میں 32 فیصد سارفین بل ادا کرتے ہیں ایم ڈی واسا گفران احمد نے ریونیو ڈائریکٹ ریٹس کو 100 فیصد بلنگ کا حکم دے دیا شہر کے سرکاری ہسپتالوں کی اوپیڈیز تیسرے روز بھی بند آپریشنز بھی متاثن ہونے لگے دور درہ سے آئے مریض اور دماردار ہو گئے خوار ینگ ڈاکٹرز کا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی معافی مانگنے تک اوپیڈیز بند رکھنے کا احلان سدر ینگ ڈاکٹرز ڈاکٹر شویب نیازی بولے مریم نواز نے پرنسپل سمیت سینئر استادسہ کو ہتھکڑیاں لگوا کر پوری ڈاکٹرز کمیونٹی کی بیزتی کی ساہیوال ہسپتال میں لگنے والی آگ کی غیر جانب دار انکوائری کی جائے پی ٹی آئے حکومت کو ہٹانے کے بعد اب تک نظرہ بند کریے گئے افراد کی تفصیلات کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر زینب امیت نے ایڈوکیٹ حضر صدیق کی وساطت سے متفق درخواست دائر کی پی ٹی آئے حکومت گرانے کے بعد رہانماؤں اور ورکرز کو نظر بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے اب تک کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا کتنے چھوڑے گئے اور کتنی دیر حراست میں رکھا گیا تفصیلات فرہام کی جائیں درخواست میں استعداد طلبہ ہو جائیں تیار میٹرک سالانہ انتہانات کے نتائج کا اعلان نو جولائی کو ہوکا سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن کی زیر صدارت پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمنز کے اجلاس میں تاریخ کو حتمی شکل دی گئی صبح کے تمام تعلیمی بورڈز میں ایک ساتھ نتائج کا اعلان کیا جائے گا مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر حکومت کی جانب سے مسلسل بچلی بم گرانے کا سلسلہ جاری بچلی مزید مہنگی ہونے سے شہری حکومت سے نالا بولے مہنگائی کے اس دور میں دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے حکومت آئے روز بچلی کی قیمت میں اضافہ کر دیتی ہے بچوں کی فیس دو وقت کی روٹی اور دیگر اخراجات برداشت کریں بچلی کی بھاری بل ادا کریں بیلی مہنگی کرنے سے تو گریم عوام تو مرچے گی بلکل آگے اتنی مہنگائی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پتہ نہیں کہ ہم لوگ کیسے اپنا گزارہ کر رہے ہیں ان لوگوں نے گریم عوام کا ویسے دینہ محال کر دیا ہم لوگوں نے ان لوگوں کو وورٹ دیئے تھے اتھلی نے وورٹ دیئے تھے کہ ہمارے آگے گلے پر چھوڑی پھیر دیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو نہ یہ بل جو نہ ان کے ریٹ کم کریں عوام کو رلیف دیں شہر میں گرہ فروشی روچ پر سبزیاں سرکاری نرک ناموں سے بھی مہنگی بیچی جانے لگیں پیاز ایک سو ساٹھ، ٹامارٹر ایک سو پیس، لسن چار سو اسی اور ادھرک آٹھ سو رپے کلوں میں فروق سب سمچ دو سو، لیمو سا سو پچاس، ٹین ڈے ایک سو ساٹھ رپے کلوں میں بکنے لگے پھل بھی غریب کی پہن سے دور، کیلہ ایک سو اسی رپے، درجن، سیب چار سو پچاس، خوبانی دھائی سو، آڑو دھائی سو اور آم بھی دھائی سو رپے کلوں میں فروق، پپیتہ تین سو پچاس، خربوزہ ایک سو چالیس، فالسہ تین سو پچاس رپے کلوں میں بکنے لگا برائیلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری، برائیلر گوشت کی قیمت میں ستنہ رپے کمی، چار سو ارتس رپے کلوں میں فروق ہونے لگا برائیلر زندہ مارکٹ ریٹ دو سو اسی رپے، پر چون میں تین سو ایک رپے کلوں میں فروق، انڈوں کی قیمت میں استحقام دھائی سو رپے میں درجن فروق، بیٹی سات ہزار تین سو اسی رپے کی ہو گئی